خاضرین اگرامی اس وقت 20-25 سال کا نوجوان کھڑا ہے ان سے بھی رائے جانتے ہیں عورت مارچ میں بڑے فخر سے چل کے آئے اسلام علیکم وعلیکم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں مارچ میں آکے اچھا میں مارچ میں بسکلی observe کرنے آیا تھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہے اور کیوں ہو رہے تو چیزیں جو میں نے observe کی ہیں عورتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں rights دو لیکن یہاں پہ ایک slogan لگا ہے کہ we won't buy if we won't hire دیکھیں اب سپوز ایک underwear کا ایڈ مرد سادھ لفظوں میں ایک کچھے کا جو ہے ایڈ اس میں مرد پہن کے یا بنیان پہن کے مرد سامنے آ سکتا ٹھیک ہے اب اسی ایڈ پہ آپ کسی مسلمان عورت کو یا بچی کو یا لڑکی کو تو نہیں نا لاؤ گے آپ اس ایڈ پہ نہیں نا لائیں گے کیوں کیوں ہیا کی بات آ جاتی ہے مرد کو اس وجہ سے کہ بنیان مرد پہن سکتا لیکن عورت کو مرد کو بھی برابر اس اتنا حکم ہے پڑھ دے گا لیکن کچھے کا ایڈ اس میں آپ باہر سے کسی لڑکے کو ہائر کر لیتے ہو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں لڑکیوں کو ایڈ نہیں کیا جا سکتے کچھ جگہ پہ کچھ جگہ پہ یہ سلوگن ٹھیک چل رہا ہے کچھ جگہ پہ یہ غلط ہے باقی رائٹس وغیرہ چودہ سو سال پہلے اسلام نے دے دی ہوئے سارے رائٹس آپ کی گھر کی فیملی میں سے کون کو نیا مارچ میں نہیں نہیں سر گھر کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا میں ہی آیا ہوں وہ بھی observe کرنے آیا ہوں کیونکہ میں ولوگنگ کرتا ہوں یوٹی پہ میرا چینل ہے فسی ولوگز آپ نے اپنی رائے دینا بہتر سمجھتا ہوں میں نے اپنی رائے دینا میں اس کو observe کرنا زیادہ ضرور ہی سمجھتا ہوں اور اس کو دیکھنا یہاں پہ آئے میں ہے کچھ جگہ پہ سلوگن بہت برے ہیں لیکن کچھ جگہ پہ باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں جس طرح میم نے بھی خطاب کی ہے ساری عوام سے تو ان کا کئی جگہ تک خطاب ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کی کہ ہر شائر نے پہلے عورت بن کے سوچے ہر شائر نے عورت بن کے نہیں عورت نے آدمی کو شائر بنائی ہے عورت آپ نے آج تک کتنی کی عورت جو ہے شائر سنے ہیں مرد ہی آپ نے غالب سنے ہیں علامہ اقبال سنے ہیں ٹھیک ہے میر تکی میر سنے ہیں آپ نے یہ سارے مرد تھے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دنیا کی وجہ سے عورتوں کی وجہ سے کس وجہ سے شائری بھی آئے ہیں علامہ اقبال صاحب کی تو بہت دور اندیش سوچ ہے ملک بنانے کے لیے وہ تم مجھے بتا ہے پاکی جو ہے آپ سب آگو ساروں کا بتا ہے آپ کا چینل کا نام کیا ہے فسی ولوگز فیو ایو ایس ایس وائے بی ایل او جی ایس بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ان کی ویڈیو کو بھی شیئر کریں بڑی پڑی لکھی رائے دی ہے اچھا کچھ لڑکی ہیں ان کا آپ کو بہرونی اندرونی یہ نظام نظر آتا ہے پیٹ جسم اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر دیکھیں اللہ تعالی نے ہر لڑکی کو نہ خوبصورت بنائیا ہے چاہے کالی ہے چاہے گوری ہے چاہے موٹی ہے چاہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے بہرونی اندرونی والی بات میں زیادہ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے باقی اللہ تعالی نے جس طرح ہر انسان کو خوبصورت بنائے انسان سے زیادہ خوبصورت مخلوق کوئی نہیں ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے یہاں پہ کے برابری کے ساتھ رائٹس دیے جا رہے ہیں اسلام کو فالو کریں تو اسلام میں ہر چیز کے برابری کے ساتھ رائٹس دیے جا رہے ہیں آپ اگر یہاں پہ کیمرہ دور سے گھمائیں یہ ہماری پولیس افسران ہے پولیس افسران کو دیکھیں ہر عورت نے حجاب کیا ان کے پر لازم ہو یا نہ ہو یہاں پہ ہر پولیس افسران نے حجاب کیا اور وہ یہاں پہ ان کی حفاظت کے لئے گھرے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں رائٹس ہمارے دین کے مطابق اگر آپ ویسٹن کلچر کو دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں رہ رہے ہیں پھر آپ اس طرح کی بات کریں آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ایک اسلامی جمہوری جمہوری پاکستان ہے ٹھیک ہے آپ اسلامی شریعہ کو فالو کیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اگرامی اس بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بہت امپورٹیٹ انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے اور ان باتوں کو فالو بھی کریں اور کوشش یہ کریں کہ ویڈیو کو بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ نگے بات